فائن رکھنا ہے پیٹن فائن رکھنے کے لیے جیسے کہ ہمارا یہ ریکووری ہے اب آپ کبوتر آپ برابر اڑا رہے ہو برابر اڑا رہے ہو تو ہے کہ آپ جب ریکووری اس کس چیز میں کام آ جائیں گے بیسیکلی دیکھئے آپ اگر جوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو جوڑوں کے اندر آپ کو سارے یہاں تک کے مطلب ہزار کلومیٹر تک سے یہ لوگ چھڑواتے ہیں تاکہ وہ پریکٹس میں رہیں اتا آنے کی ہاں تو اس کے لیے یہ سب چیزیں انہوں نے بنائی چیزیں اچھا یہ وہی چیزیں آگا ویلکم بیک ٹو کیارش قادری پیجنز سوگت ہے آپ کا کیارش قادری پیجنز میں نمشکار آدھا سسری کال سبی ویورز کو اور جدہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ میں تو اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای یوڈوب چینل کیارش قادری پیجن جو کہ اسٹاج نے ہمارے بتا دیا ہے دوستو اور دوستو جو ہمارے ساتھ اسٹاد اویلیبل ہیں ان کو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے جو کہ بھوپال کے کاسنی کبوتر ان کے ہی نام پر فہمس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسٹاد سے ملنے والے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کیسے ہیں آپ اسٹاج بہت بڑی ایک دم ہے تو اسٹاج کیا ہے کہ ہمارے کئی بیورز کی کئی کیا جو کبوترباج ہیں ان کی یہ ہے کہ ان کے کبوتروں کو سب سے زیادہ پروبلم کیا ہوتی ہے کہ بچے مر جاتے ہیں بچے پل نہیں پاتے بچے چھوٹے بڑے دے جاتے ہیں دیکھیں کبوتر اپنے پالے کبوتر پالنے کے پاس ہوتا کیا ہے جوڑے لگاتے ہیں جب جوڑے لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہوتا کیا ہے جو ملٹی گرینز ہیں ملٹی گرینز پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں اگر آپ پیجنز کو دیکھیں جو نیچرل ہیبیٹیٹس میں وہ سب چیزیں لیتا ہے وہ اگر جیسے گاؤں میں ادھیات میں آپ کو بوتا چھوڑ دیں گے جیسے کہ میرے فارما ہوس پر چھوٹوں میں تو دانک ہم کھاتے ہیں باقی چیزیں زیادہ چھپتے ہیں انہ تو اس سے رہتے گائیں وہ بہت ہلڈی رہتیں گے تو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو وہ سپلیمنٹس منرلس اور ویٹیمنٹس اور انزائمز جو چیزیں ان کو نیچرل ہوس میں ملتی ہے وہ اپنی چھتے نہیں مل پاتی چونکہ آپ ان کو بند کر کے رکھے ہوئے اپنے پاس میں انہا وہ سب چیزیں نہیں ہیں آج آپ میرے پاس ابھی میں آپ کو بتاؤں تو یہ امینو ویٹا بوسٹ ہے یہ پروڈکٹ ہے اس کے لیے آپ کے بریڈرز ہیں کوئی سے بھی کبوتر ہیں جو آپ رکھ رہے ہو فینسی ہوں آپ کے ہومرز ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس پنجابی کبوتر ہوں جو بھی ہوں یہ اور یہ دو پروڈکٹس ہیں یہ امینو ویٹا بوسٹ پرو یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ آپ کے اسی کام کہیں گے اچھا اب وہ تک ہے اب آپ کو یہ اپنے کس کس چیز میں کام آ جائیں گے بیسیکلی دیکھئے آپ اگر جوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو جوڑوں کے اندر آپ کو سارے ملٹی گرینز دے رہے ہو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو گہوں یا باجرا یا جوان باجرے کو میں جوڑوں کی کبوتروں کو پریفر نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ باجرے کی قولیٹی ہے فیٹس کو کم کرنا وہ سکھاتا ہے کبوتر بلکل انہا تو اس لیے باجرے کو میں بلکل کہتا ہوں کہ باجرا آپ بلکل ان کی ڈش میں سے ہٹا دیجئے اچھا اس کو آپ گہوں کھلائیے مکہی کھلائیے اور گہوں کے ساتھ میں آپ یہ ملا کر کے دیں گے اچھا امینو ویٹا بوسٹ پرو اینڈ امینو ویٹا بوسٹ جو بھی آپ پروڈکٹ لیں گے آپ دیکھیں گے اس سے جو بچوں کی گروتھ ہے وہ اچھی آئے گی آپ کے جو جوڑ ہے وہ آپ کی بہت اچھی تندرس رہے گی اور کیونکہ ہے کیا مینرل ویٹامنز پورے کر دے گا یہ انزائنز پورے کر دے گا تو وہ کبوتر جو ہے آٹومیٹی کے لیے ہیل دی رہتا ہے بلکل صحیح بات ہے تو استاج آپ ایک چیز اور میں اپنے ویور سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور اپنے استاج سے جو کی پوچھیں گے اس بات کو کہ استاج اس کی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں گاؤں میں ہمارے جیسے عمر کے لڑکے ہیں تو وہ کیا ہے کبوتر لینے کو تو کافی لے لیتے ہیں پر کبوتروں کو وہ دانہ صحیح نہیں کھلا پاتے دیکھیں دانہ کھلانے کی بات ہے دانہ تو آپ جو بھی دانہ دیں گے آپ دانے کا ٹائم سیٹ کیجئے سب سے پہلے تو دانے کے اندر بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی جب آیا جب دانہ ڈال دیا ایسا نہیں ہے ان کا دانے کا ٹائم سیٹ کیجئے بھلے ہی آپ ایک بار دانہ دیجئے لیکن اتنی مغدار میں دیجئے کہ وہ اچھے سے کھالے اور بچے بھرا دیجئے بلکل صحیح یعنی اتنی ٹائم آپ اس کو دیجئے انہیں پنہ منٹ میں کبوتر کو دانہ ڈالا پانی رکھا اور ختم کہانی وہ چیز نہیں ہو چیز کم سے کم ان کو آدھا گھنٹے سے زیادہ دیجئے تاکہ وہ اپنا دانہ خود کا کھالیں جا کر کے بچوں کو فیٹ کرا دیں اگر بچوں پہ ہیں تو پانی پی لیں آرام سے بیٹ کر کے سکون سے بیٹھیں گے سکون سے بیٹھیں گے کیونکہ وہ بچوں کو جب ہی فیٹ کرائے گا اچھے سے جبکہ وہ جا کر کے مطلب خود کا پیٹ بھرے گا اچھا استاد جیسی کی کئی لوگ جو ہیں کبوتروں کو اڑانے کے لیے بہت اکسک رہتے ہیں اور ان کے کبوتر کتنے اڑ کے آتے ہیں دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے کبوتر اڑانا ایک تنکاری ہے بریڈنگ سے بلکل ہٹ کے لیک سے ہو جاتا ہے اڑانا بریڈنگ بلکل الگ سیکشن ہے آپ بریڈنگ کر رہے ہیں بریڈنگ کے لیے الگ نامس ہوتے ہیں اور اڑانے کے لیے الگ نامس ہوتے ہیں لوگ ملٹی گرینز کھلا کھلا کر کے کبوتر کو موٹا کرتے ہیں صحیح بات اب یہاں بات آتی ہے باجرے کی باجرہ میں کہتا ہوں جوڑوں میں نہیں دے آپ باجرہ کھلائیں کبوتر کو جب آپ انیشل سٹیج میں آپ اسٹارٹ کریں گے آپ باجرہ کھلائیں اس کے ساتھ میں یہ لگائیں آپ آپ کا کبوتر آٹومیٹکلی پرفارم کرنے لگے گا امینہ ویٹا ووس پرو امینہ ویٹا ووس پرو آپ اس کے ساتھ میں دیں گے اور یہ لگانا کتنا یہ سمجھ دیجئے یہ زیادہ نہیں دینا آپ کے جتنا بھی کبوتروں کو دانا ہے ون کے جی کے اوپر 5 گرامز لگنا اگر آدھا کلیو لگ رہا ہے تو آپ اس کو اسپون آدھا کر دیئے یہ جو ہے آپ کو جب آپ دیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ ہم کیا کر سکتے لینے کے بعد کبوتر آپ کا کیا کرے گا کیا کرے گا پرفارم کیسا کرے گا اور میں کہتا ہوں کہ جس کو جو لیا ہے وہ دے رہا ہے اس کا ایکسپرینس ضرور شیئر کرے ہم سے اگر ہمیں لگتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اور انگیوٹ کرانا ہے کچھ کرنا ہے تو وہ ہم اور اس کو اچھا سے اچھا بانا سکتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ اپنی جو آپ لوگ دیکھیں ہوتا کہ جاتا ہے ریزلٹس آتے ہیں آدمی بتاتا نہیں ہے جب آپ ریزلٹس بتاؤ گے آپ کے پاس کیا ریزلٹس آئے تو ہمیں بھی اس سے خوشی ملتی ہے کہ اب ہمارے پروڈکٹ سے یہ ریزلٹس ہیں بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات ہے اچھا استاد جی جیسے کہ میں اسی ویڈیو میں ساری چیزیں ریکمنڈیٹ اس لیے کر رہا ہوں اور آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی ویورس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو الگ الگ ویڈیو میں نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ ایک دیکھ لیے تو ٹیم نہیں ملا ہونے تو ان کے بلیے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ان کے کبوتر اڑانے والے ہیں اور جیسے باج بیری فار دیتی ہے یا پھر کمجور کبوتر ہیں ان کے باز بیری جو ہے نا باز بیری کیا آپ کسی بھی جو اس کی بات کریں جو کہ شکاری جانور ہے یا پرندہ ہے وہ جو کمجور ہوگا اس کو پکڑے گا بلکل صحیح بات یہ نیچرل ہے آپ دیکھیں گے جو شکار دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے بہت سارے ویڈیوز ہیں کہ وہ ٹارگیٹ کرتا ہے جو کمجور ہو اس میں جو پیچھے رہے گا اس کو پکڑیں گے شیر بھی اسی کو جو پری کہلاتا ہے یعنی کہ جو شکاری ہے وہ آپ کو اسی کو شکار کرے گا بلکل صحیح بات ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے کبوتر کو بلکل fit and fine رکھنا ہے اب آپ کبوتر برابر اڑا رہے ہو برابر اڑا رہے ہو تو ہے کہ آپ جب recovery آپ اس کو پانی کے اندر دیتے رہو گے تو وہ recover ہوتا رہے گا اس کے muscles جتے ٹوٹتے ہیں جو مدب fats ختم ہوتے ہیں یہ سب اس کو recover کرا دیتا ہے مدب آپ دیں گے اس سے آپ کی کبوتر کے اندر سٹیمنا ڈبلپ رہے گا یعنی کہ وہ تندرست رہے گا یعنی کمزور نہیں ہوگا تو وہ پٹائی میں نہیں آئے گا بلکل صحیح بات ہے کافی حد تک پٹائی میں نہیں آئے گا حد تک سے مراد یہ ہے دیکھیں شکاری تو شکار ہے بلکل ہے نا اس کو تو کھانے کو اللہ نے دیا ہے اس کا بھی پیٹ بارانا ہے لیکن جب آپ اپنے پرندے کو تیاری سے رکھیں گے جو فٹ رہے گا آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ہرن جو فٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹ کے بھگ جاتے ہیں بلکل صحیح وہ کس لیے بھگتے ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے جب اس میں طاقت زیادہ ہوگی تو بچاؤ بھی ہوگا بچاؤ بھی ہوگا اور جسے کبوتر کٹ جاتے ہیں دیکھیں اڑتے میں کبوتر کٹتا ہے وہ کٹتا کسی ہے کمزوری کی وجہ سے جب اس کی طاقت انرجی ختم ہو جاتی ہے فیول جس کو بولتے ہیں وہ فیٹس جو ہیں وہ فیول ہے اب فیٹس اور آپ کو انرجی دینے کیلئے اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے جب آپ اس کو اڑا رہے ہیں دیکھیں نارمل کبوتر اڑا ہے نارمل رہ رہا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ گھومتا ہے یہاں سے اڑکے وہاں بیٹھا وہاں سے یہاں آگیا وہ چکر لیا اس نے بیٹھ گیا جب آپ اس کو اڑاتے ہیں اڑانے کے حساب سے تو اس کو پھر اتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی باڈی کو نارش کرنے کے لیے وہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس سے وہ نارش ہو کر تندر و سکر کے بیٹھ جائے یعنی ہرا کرنا کہتا ہے وہ ہرا کر کے بیٹھنا ہے اس کے لیے یہ ہے اور یہ پلس ٹیبلٹس یہ ٹیبلٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہے نا اسی کی ٹیبلٹس سے جب آپ کا کبوتر اب ایکسر آردنری اڑکا ہے دس گھنٹے بارہ گھنٹے اڑکا ہے تو آپ کیا کرو گے اس کے لیے آپ پھر جو ہے اس کو یہ تو پانی میں دو گئی یہ تو نارمل دینے کی ہے اس کے ساتھ میں وہ ایک کبوتر کیلئے جو مطلب ایک دوز ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ڈوز ہے سپلیمنٹ کا وہ آپ اس کو دوگے اس صبح تک آپ کو جو ہے ریزلٹ دے گا جب باتا کبوتر جو ہے فریش ہو کے بٹھے گا فریش ہوگا جب فریش ہوگا تو وہ دانا بھی اچھے سے چکے گا پانی بھی اچھے سے لے گا وہ اپنے آپ کو نورش کر لے گا بالکل ضرورت آپ کو کسی کو فون نہیں لگانا ہے بڑے بھائی مجھے یہ بتا دو یہ بتا دو دیکھیں یہ سب چیزیں جو تھی نا بیسکلی یہ سب ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں یہ ہومرز کے لیے ریسرچ ایم کی اور ہومرز بات کریں تو ہومرز بہت بڑا گیم ہے بہت واسٹ فیلڈ ہے اگر آپ ہومرز کی بارے میں بات کریں تو ہومرز کا جو گیم ہیں وہ روز ان کو رول کرانا ہوتا ہے ہے نا اور اس کی پریکٹس کرانے کے لیے آپ کو دو سو دائی سو تین سو کلومیٹر سے یہ لوگ کبودہ چھوڑ کے آتے ہیں یہاں تک کہ ملتب ہزار کلومیٹر تک سے یہ لوگ چھوڑواتے ہیں تاکہ وہ پریکٹس میں رہیں اتنا آنے کی تو اس کے لیے یہ سب چیزیں انہوں نے بنائی تھی یہ وہی چیزیں ہیں اب آپ ہم بات کریں تو اپنے ان کی گری باس کبوتروں کی تو یہ گری باس کبوتروں میں بھی اتنا ہی افیکٹیو ہے بلکل جب آپ ہزار کلومیٹر اور کے آتا ہے دن بار اور کے آتا ہے وہ کبودہ گھر پہنچتا ہے تو اس کو یہ سب چیزیں دیتے ہیں تو یہ آپ اسی طرح سے ان کو فیڈ کرائیں گے تو یہ آپ کو اس کے ریزلٹس بہت عباس آئی ہیں بلکل بلکل اچھا اب آپ ایک چیز اور بتا دیجئے اچھا ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو تو یہ جو ہے نا خالی یہ نہیں ہے تھکان کے اندر ہی آگیا اب کبوتر آپ کے اسٹریس میں آئے آپ نے کبوتر مانگایا کہیں سے وہ اسٹریس میں ہے کبوتر ہوتا ہے ٹرابل کر کے اسٹریس میں جاتا ہے یا مطلب تھک جاتا ہے تو اس ٹائم بھی ریکووری دیں گے آپ تو وہ برابر ہوگا ٹرابل کرنے میں جب بیٹ کرتا ہے کبوتر تو وہ اپنے پورے منورس ویٹامیل سے نکال دیتا ہے جیسا کہ پورٹری کے اندر اپن گھائیں پورٹری فارمز کے اندر اگر بات کریں تو جب یہ ٹرابل کرتے ہیں برٹس یعنی کہ جو پرندے جاتے ہیں وہ اپنا ویٹ loss کرتے ہیں جانے کے بعد جیسے وہاں سے جو مال چلتا ہے مطلب فارماوس سے جب جا اینڈ پوائنٹ تک پہنچتا ہے تو اس لیے وہ جو ویٹ loss ہو رہا ہے وہ ویٹ ریکوور آپ کس سے کریں گے ریکووری سے کریں گے کیونکہ کئی لوگ جو ہیں کبوتر ان کے گھر پہنچے انہوں نے کیا کہا بہت زیادہ تھکے مارے کبوتر آ رہے ہیں دانا ڈال دو پانی پلا دو اگدم ہی کر دیتے ہیں دانا ڈال دیا پانی ڈال دیا بلکل دانا کھلائیے پانی پھلائیے لوگ کیا کرتے ہیں دودھ کی ملائی کھلا دی دودھ پلا دیا جو اس کی روز کی ڈائٹ ہی نہیں ہے اگر آپ روز پلا رہے ہیں اس کو دودھ روز دے رہے ہیں تو دیجئے کوئی دکھت نہیں لیکن آپ دودھ دے نہیں رہے جب وہ تھگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو دودھ پلا دیا اور اس کو ملائی کھلا دی اور اس کو گھی دے دیا اس کو ڈائجیسٹ تو کرنے دیجئے